ہلو گائز تو آج کا ویڈیو تھوڑا سفیشن ہے کیونکہ آج کا ویڈیو میں ٹیکنوائی ایکسپرینڈ اور ہسٹری ریویل جو دونوں کیٹگری ایڈ ہونے والے تھے ان میں سے ہسٹری ریویل آج ایڈ ہو رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا واتس ایپ کے ہسٹری کی بارے میں مطلب واتس ایپ کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن واتس ایپ کا پیچھے کا ہسٹری کیا ہے اور کیسے واتس ایپ آیا اور کم جو ہے ریلیز وہاں کس نے ریلیز کیا اس سب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ضرور سے دیکھیں گئے ویڈیو اگر آپ کو بھی جاننا ہے واتس ایپ کے پیچھے کا ہسٹری تو چلیے دیکھ لیتے ہمارا آج کا نیا ویڈیو تو گائز واتس ایپ ایک بہت ہی فیمس میسنجر ہے اور واتس ایپ کے بارے میں بہت لوگ جانتے ہیں واتس ایپ بہت سارے آپریٹنگ سسٹم میں آتا ہے لیکن واتس ایپ صرف فون کے لیے ہی ایبلیبل ہے واتس ایپ اولی میسنج نہیں پیچرز ویڈیوز آڈیو کلپ اور بھی بہت سار چیزیں آپ واتس ایپ میں شیئر کر سکتے ہیں اور ابھی جو ہے دوہزار سولہ میں واتس ایپ کی بہت کچھ اپ ڈیٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جیسے کی ویڈیو کال اگر آپ واتس ایپ کا بیٹا یوز کرتے ہیں تو آپ کو مل جائے گی ایک نیو اپ ڈیٹ جہاں پر آپ کسی کو ایک میسنج سینڈ کرتے ہو اور اس نے وہ میسنج نہیں دیکھا بھی تک تو آپ کے پاس سمیہ رہے گا کہ آپ اس میسنج کو ایڈیٹ کر کے اس کے بعد اس کو پھر سے بھیج دیں جب تک وہ نہیں دیکھتا تب تب تک آپ کے پاس سمیہ رہتا ہے ایڈیٹ کر کے میسنج پھر سے سینڈ کرنے کا لیکن اگر اس نے دیکھ لیا تو آپ کے پاس اور ٹائم نہیں رہے گا اور آپ پھر سے ایڈیٹ نہیں کر پاؤ گے تو چلیے جان لیتے ہیں واتس ایپ کی ہسٹری تو واتس ایپ شروع ہوا تھا دو ہزار نو سال میں اور واتس ایپ کو بنایا تھا دو لوگوں نے لیکن جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا واتس ایپ کو بنانے کے لیے ان کا نام ہے جین کیوم اور اس کے بعد ان کے دوست برائن ایکٹن ان دونوں نے مل کے واتس ایپ جو ہے وہ بنایا ہے تو یہ دونوں پہلے کام کرتے تھے یاہو میں تو ان دونوں نے یاہو میں بہت سال کام بھی کیا اور اس کے بعد ان دونوں نے یاہو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے تو اس کے بعد انہوں نے فیس بک میں جوب کے لیے ٹرائی کیا لیکن وہاں پر وہ ریجیکٹڈ ہو گئے تو یاہو میں جین کیوم نے جتنے سال کام کیا اس کے بعد ان کے پاس تھے 400,000 ڈالر جن پیسے کو لے کے وہ نکل پڑے کچھ نیا کرنے کے لیے لیکن وہ تیہ نہیں کر پا رہے تھے کیا کیا جائے اس لئے وہ ہتاش ہو رہے تھے تو اس کے کچھ سال بعد انہوں نے ایک آئی فون کھری تھا تو اس کے بعد وہ ایپل کے ایپ سٹور پہ گئے اور وہاں پر بہت ساری ایپ انہوں نے دیکھا اور وہ ایپل کے ایپ سٹور میں انٹریز دکھانے لگے اور پھر انہوں نے سوچا کہ ایک ایپ بنا جائے ایپل کے ایپ سٹور کے لیے تو وہ اپنی دوست ایلیک فیس مین کے ساتھ ملنے چلے گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ آئی فون کے لیے ایک ایپ بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ایک ڈیولوپر کی ضرورت تھی تو فیس مین ایک روش ڈیولوپر کو جانتے تھے جن کا نام کچھ ایسا تھا ایگر سولومینکوف تو ان کے پاس انہوں نے اپنے دوست جین کیون کو لے گئے اور ان دونوں کا پریچیک کروا دیا تو دھیرے دھیرے کیون کا سپنا پورا ہو رہا تھا تو جیسے کہ لوگ کسی سے ملتے ہیں تو ضرور بولتے ہیں ہائی واتس اپ ہور یو تو واتس اپ سے ہی واتس اپ کا جو نام ہے وہ آیا ہے کیونکہ واتس اپ میں ہو اور واتس اپ میں تھوڑا سمیلیا جو ہے وہ دکھنے کو ملتا ہے اس لیے کیون نے جو ہے واتس اپ نام ترنت تیار کر لیا اپنے ایپ کیلئے اور اس کے بعد چوبیس فیوری دو ہزار نور جو دن تھا کیون کا برڈے اور وہ برڈے ہو رہا تھا کیلیفورنیا میں اور اس برڈے کے دن انہوں نے واتس اپ انکورپریٹ ستھاپت کیا تو ایسے کر کے جو ہے کیون کا سپنا پورا ہو گیا تھا لیکن اس میں بھی تھوڑی مشکل دکھائی دے رہی تھی کیونکہ واتس اپ جب نیو نیو ریلیز ہوا تھا تو اس کے بعد کیون نے اس پابلیم کا بھی سلیوشن نکالا انہوں نے اس اپ کا ایک اپ ڈیٹ نکالا اور جتنے بھی بگس تھے ان کو فکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ واتس اپ 2.0 بھی ریلیز ہوا میسے سوچرز کے ساتھ ساتھ اور اس اپ ڈیٹ کو دینے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ دھیرے دھیرے 200,000 یوزر پرے چلا جاتا ہے لیکن ان کے دوست برائن ایکٹن ابھی بھی بیکار تھے ان کے پاس ابھی بھی کوئی کام نہیں تھا تو کیون نے اپنے دوست کو بھی واتس اپ میں آنے کا انوروت کیا اور برائن نے بھی واتس اپ میں یوک دینے کا نیرنے کر لیا اور برائن نے واتس اپ میں آنے کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی دوست یا ہوں میں کام کرتے تھے ان سب کے پاس گیا اور جا کے بولا کہ وہ لوگ 200,000 ڈالر وہ لوگ واتس اپ میں انویسٹ کرے وہ لوگ بھی انویسٹ کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ ایکٹرن بن گئے واتس اپ کے کو فاؤنڈر لیکن وہ اہدھیکاری طور پر نومبر ایک میں سے شامل ہوئے اور اسی سالی واتس اپ فری سے پیڈ سرویس ہو گیا اور 2011 میں واتس اپ کو ملا اور ایک کتاب اپریل کے اپ سٹور میں ٹاپ ٹوئنٹی میں واتس اپ نے جگہ بنا لیا اور فیبروری 2013 میں واتس اپ کے 200 ملین یوزر ہو گئے تھے اپریل 22, 2014 میں واتس اپ نے دعوا کیا کہ ان کے 400 ملین ایکٹیو یوزر ہو گئے ہیں اور 2015 میں واتس اپ 700 ملین یوزر کا ایک مائل سٹون تیگر لیا تھا اور اس کے بعد جو سبھی جانتے ہیں 19 فیبروری 2015 میں فیل بک نے تقریباً 150 کروڑ ڈالر کے ساتھ واتس اپ کو کھڑید لیا تو ایسی یہ تھا ہمارا اگر آپ کو اچھا لگا تو کومنٹ کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا منت بھولی گا اگر آپ نے سبسکرائب کیا تو آپ کو ملتی ہے ڈالر ایک نیو ویڈیو تو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی کل ملتے ہیں اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے لیکھتے لیے ٹیک روم اور آپ کو مل جائے گی کل ایک نیو ویڈیو